بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم پلوٹ اور میرے پسندیدہ کے دار پر بات کریں گے شاستری کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ شاستری آئینے میں اپنا اکس دیکھتے ہوئے اپنا قد نیپولین، اکر ونسٹین چرچل اور غصہ ہٹلر سے ملاتا ہے اتنے میں سیکیٹری کمرے میں داخل ہوتا ہے جو جینرل چودری کی آمد کی خبر دینے آتا ہے شاستری اپنے بارے میں اس سے تاثرات لیتا ہے جس پر سیکیٹری بوسز آلویز رائٹ کی پولیسی اپناتا ہے اور اسے مزید خوش فہمیوں کا شکار کرتا ہے جنرل چودری سے جنگ کے حوالے سے بات کرنے پر جنرل اسے یقین دہانی کرواتا ہے کہ وہ یہ جنگ ضرور جی جائیں گے کیونکہ ایک تو وہ دشمن کو بے خبری میں لیں گے اور دوسرا ان کی جنگی قوت کہیں زیادہ ہے وہ شاستری کو دعوت نامہ بھی دے کے جاتا ہے کہ گیارہ بجے وہ جم خانہ میں شراب پییں گے باقی پارلیمانی شخصیات اس یقین سے کہ وہ یہ جنگ جیتے بیٹھے ہیں اپنا اپنا کریڈٹ لینے کی تکو دو میں لگ جاتی ہیں باتو باتو میں اندرا گاندی پورس کے ہاتھی کا ذکر کرتی ہیں اور ان سے بار بار ملائی جانے پر جون جو کہ وزیر دفاع ہے بہت جرتا ہے کیونکہ ہندوستان کے ٹینکوں پر بھی کالے ہاتھی کا نشان موجود ہوتا ہے اور وہ اس بات کو معیوب سمجھتا ہے کیونکہ راجہ پورس کی فوج اپنے ہی ہاتھیوں کے آتوں کچھ لی گئی تھی جنگ میں ہارے جانے کے بعد ایک میٹنگ میں فوج کے سربراہن پاکستانی افواج کی خصوصیات بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پارلیمانی شخصیات اپنے ہی قوم کو جنگی نتائج سے بے خبر رکھے ہوئے ہوتے ہیں جنگ کے ہارے جانے کے بعد پھر آہستہ آہستہ ساری شخصیات سارا ملبہ شاستری پر ڈال کر غائب ہو جاتی ہیں جب شاستری شکستہ حال بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو سیکیٹری ایک فائل لاکر اس کے میز پر رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کہت زدہ لوگ اس کی توجہ کے مطلوب ہیں اس وقت شاستری پرس رام کو اپنے اور اس کے درمیان ہونے والی اس کے قد کو لے کر گفتگو یاد کرواتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اب اس کا شاستری کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے جواب میں وہ اسے حقیقت کا آئینہ دکھاتا ہے اور اس کو راجہ پورس سے ملاتا ہے اس کہانی کے اندر میرے سب سے زیادہ پسندیدہ کردار کرنل پرس رام کا ہے کیونکہ وہ ہی حقیقت کا آئینہ دکھاتا ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ